اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بات دروشریف پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار دروشریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صحیح مسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زور تھا جو مدین کا بشندہ تھا ایک کافلے کے ہمراہ اس کونے کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کونے میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زور نے آپ کو کونے میں سے نکال لیا تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف بیس درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا مگر شرط یہ لگائی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے مالک بن زور نے اس کو خرید کر مصر کے بازار کا روح کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید عملی کی تھا اس نے اپنے وزیر کتیفر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیئے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے لائے گیا ہے اور لوگ اس کی خیرداری کے لیے بڑی بڑی رکمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلائخہ سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی عزاز و اکرام کے ساتھ رکھو اس وقت آپ کی عمر تیرہ برس یا سترہ برس کی تھی زلائخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناو سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی تو آپ نماز اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے احسان کو فرموش کر کے ہرگز ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا پھر جب خود زلائخہ آپ کی طرف لکھی تو آپ بھاگ نکلے اور زلائخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے پیچھے زلائخہ دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلائخہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ میں بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے پیچھا کیا عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف میں کس طرح باور کرلوں کہ تم سچے ہو تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں چار مہینے کا ایک بچہ پانلے میں لیٹا ہوا ہے جو زلائخہ کے مامو کا لڑکا ہے اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے عزیز مصر نے کہا کہ بھلا چار ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند پسیح زبان میں یہ کہا کہ اگر ان کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا تھا تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو خطاکاروں میں سے ہے محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک گھون سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت